اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر سارجکس ہے میرا مطلب میرا گیمنگ لینک ڈاکٹر سارجکس ہے اور آج ہم نے اس ویڈیو میں بات کریں گے ڈمیسکس کیمو کال آف ڈیوٹی موڈرن وارفیر میں کیسے انلوک کرتے ہیں مجھے کافی لوگوں کے ریکویسٹ آئی تھی کہ میں اس کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈنز اور ٹیپس دوں کیونکہ میں نے دیکھا ہے پاکستان یا لوکل گیمنگ کمیونٹی میں بہت کم لوگ ہیں جن کے پاس یہ کیمو انلوک ہے جو کہ الٹی میٹ کیمو ہے کال آف ڈیوٹی میں شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو اس گیم میں ویپنز کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے ڈیفرنٹ کلاسیز کے اندر جس طرح اسولٹ ایس ایم جی سنائپرز وغیرہ شامل ہیں ہر ویپن کے اپنے سو انلوکیبل کیموز ہیں جو آپ کو سارے انلوک کرنے کے بعد اس ویپن کے لئے گولڈ کیمو انلوک ہوگا اور اس کلاس کے سارے ویپنز کو میکس آؤٹ کرنے کے بعد آپ کا پلائٹنم کیمو انلوک ہوگا اور اسی طرح ہر کلاس کے پلائٹنم کیمو انلوک کرنے کے بعد ہی آپ کو ڈیمسکس کیمو انلوک ہوگا اس میں یہ بات امپورٹنٹ ہے صرف ان ویپنز کو میکس آؤٹ کرنا لازم ہے جو لانچ کے اوپر اویلیویل تھے جو سیزن پار کے ساتھ ریلیز ہوئے ہیں جس میں ریم 7، ہالگار 26 وغیرہ شامل ہیں ان کو میکس آؤٹ کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے دیماسکس اوپن کروانے کے لیے ہاں ان ویپنز کے لیے آپ علیدہ سے دیماسکس اوپن کروا سکتے ہیں لیکن دیماسکس اوپن کرنے کے لیے ان سیزن پیس کے ویپنز کو میکس آؤٹ کرنا لازم نہیں ہے کلاسی سے سٹارٹ کرتے ہیں اسالٹ، ایس ایم جی، ایل ایم جی، شارٹ گن، سنائپر رائفلز یہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والی جو ہیں وہ کلاسیز ہیں اور یہ کسی بھی میپ کسی بھی گیم موڈ میں بڑے آرام سے استعمال ہوتی ہیں اور سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہیں ان کلاسیز میں سے اسالٹ رائفلز سب سے زیادہ یوز ہونے والی گنز ہیں اور یہی بجائے کہ سب سے زیادہ کلز انہی اسالٹ رائفلز کی ہی چاہیے ان کے ویپنز کو میکس آؤٹ کرنے کے لیے کیونکہ یہ سب سے پاورفل بنائی ہے کلاس اور سب سے ڈیلنسٹ ہے موبیلیٹی اور ڈیمیج کے لحاظ سے ایس ایم جیز میری اپنی فیبرٹ کلاس ہے کیونکہ کال اف ڈیوٹی کے جو ٹیپیکل سمال میپ ہیں اس کے اندر سب سے آہدار آپ کو فائدہ دیتی ہے کیونکہ اس میں موبیلیٹی بھی آپ کی انہانسٹ ہوتی ہے اور ٹائم ٹو کل ان کا سب سے زیادہ کم ہوتے ہیں ایل ایم جیز، شارٹ گنز اور سنائپر ریفلز کے کیمو سٹریٹ فارورڈ ہیں جو سمپل کلز کرنے کے ساتھ ہی انلاک ہوں گے ہمیں جو ہم سب سے ڈیٹیل میں بات کریں گے وہ ہیں رائیوٹ شیلڈ، مارسمن ریفلز، پسٹلز اور نائفز جو سب سے مشکل انلاک کرنا ہے اس کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کیونکہ اس کا کیمو انلاک کرنا نہایت مشکل کام ہے اور کچھ ٹائم لگتا ہے اس کو ماسٹر کرنے میں شیلڈ کے لئے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کو سی ریف ہارڈ کور مال میں ہی انلاک کیا جا سکتا ہے اس کے کیموز کو آپ نارمل مال میں اس کے کیموز کبھی بھی انلاک نہیں کر سکتے کیونکہ ہارڈ کور مال میں یہ سنگل شاٹ کے لیے بنیادی ہے صرف ایک ہٹ کے ساتھ ہی آپ کو ہے وہ اینیمی کو ڈاؤن کر سکتے ہیں کی پرک بہت امپورٹنٹ ہے سب سے پہلے پرک میں آپ ڈبل ٹائم لیں گے کیونکہ ڈبل ٹائم آپ کو لاؤ کرے گا کہ آپ اینیمی کی طرف جلدی سے سپرنٹ کر کے جائیں گے اور آپ کی کراؤڈ سپیٹ جو ہے وہ انکریز ہو جائے گی دوسری پرک آپ جو ہے گھوست یوز کریں گے کیونکہ یہ آپ کی لوکیشن جو ہے وہ ہائٹ کر کے بڑے گی اسپیشلی جب ریڈار آن ہوتا ہے سمالر میپس کے اندر اور تیسری پر آپ بیٹل ہارڈنٹ جو ہے وہ یوز کریں گے کیونکہ یہ ٹیکٹیکل گرنیٹ کے افیکٹ کو بہت زیادہ ریڈیوز کر جیتا ہے اور آپ جلدی سے ریکوبر ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ اپنی سپیڈ بوسٹ کے لیے آپ فیلڈ اپگریڈ لیں گے ڈیٹ سائلنس ٹیکٹیکل ایمو کے اندر تھروائنگ نائز اور سٹن گرنیٹ سٹن گرنیٹ اس میں سب سے امپورٹنٹ آپ کے پاس ویپن ہوگا کیونکہ آپ اپجیکٹی بیسٹ جیمز کے اندر جس میں ڈومینیشن ہارڈ پوائنٹ شامل ہیں اس میں اپجیکٹی پر موجود انیمیز کو آرام سے سٹن کر کے آپ ان کو شیلڈ سے کل کر سکتے ہیں میپس میں کوشش کریں کہ آپ جتنے سمالر میپس میں کھیلیں جس میں شیپمنٹ، ٹرسٹ، شوٹ ہاؤس شامل ہیں وہ اتنا ہی آپ کو ارلی رائیوٹ شیلڈ کے ساتھ کلز دلوائیں گے رائیوٹ شیلڈ یوز کرنے کے ساتھ ان چیزوں کو آپ کو مہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ پرسٹ آفال آپ مومنٹ میں کراؤچ کو استعمال کریں گے کیونکہ جب آپ سٹینڈنگ پوزیشن کے اندر موف کریں گے تو آپ کے پاؤں جو ہیں وہ ایکسپوزڈ ہوں گے اور انیمی آپ کو آرام سے پاؤں کے اوپر ہٹ کر کے کل کر سکتا ہے اور کیونکہ آپ ہارٹ سکور موڈ میں کھیل رہے ہوں گے تو آپ ایک دو ہٹس کے بعد ہی ڈیڈ ہو جائیں گے اس کے ساتھ آپ بننے مریبل ہوں گے تھرمائٹس اور مولٹوف سے جن کی سنگل ہٹ سے ہی آپ کے جو ہے وہ ڈیتھ ہو جائے گی اس کے علاوہ انیمیز کی طرف ڈیریکٹ سپرنٹ کرنے کی کبھی نہ کوشش کیجئے کیونکہ جب آپ ڈیریکٹ انیمی کی طرف سپرنٹ کرتے ہیں تو آپ کی شیلڈ ایک سائٹ کے اوپر ہو جاتی ہے اور آپ ہارف ایکسپوزڈ ہوتے ہو شیلڈ کے دو چیلنجز کافی جو ہے وہ مشکل ثبت ہوں گے جن میں سے 3 کلز این ارو ہوگا اور 50 کلز وائل انجرڈ ہوگا بسکلی 3 کلز این ارو آپ نے بغیر مرے تین انیمیز کو جو ہے کل کرنی ہے اور 50 کلز وائل انجرڈ میں آپ نے پارش انجرڈ نیر ٹو ڈیتھ جب آپ کی سکرین گری آؤٹ ہو جائے گی مانر ڈیمیج نہیں جب آپ کی سکرین گری آؤٹ ہوگی تب آپ نے کلز لینی ہے 50 کلز وائل انجرڈ تو آپ موسٹ اپ تا ٹائم جو ہے وہ انجرڈ ہی رہیں گے رائل چھڑ لے کے تو اس میں سے کچھ کلز جو ہیں وہ ایسی ہو جائیں گی کچھ ریمیننگ کلز جو ہیں وہ آپ تھرمائٹ وال پر مار کے سیلف ڈیمیج کر کے گری آؤٹ جب سکرین ہو تو تب کلز لے کے پوری کر سکتے ہیں 3 کلز این ارو کو کرنے کے لیے کچھ ٹائم لگے گا آپ کو کیونکہ بسکلی آپ نے اس میں کیمپ کرنا ہے اور ویٹ کرنا ہے انیمیز آپ کی طرف آئیں تو اس کے لیے بیسٹ پوسیبل وے یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی دروازے کے پاس جو ہے کیمپ کریں اور انیمیز کا آنے کا ویٹ کریں یا پھر شپمنٹ جیسے میپ چھوٹے میپ ہیں اس کے اندر آپ جو ہے یہ آرام سے پرفارم کر سکتے ہیں کچھ کیموز کے کریٹیریا جس میں ڈریگن، ٹوپوز، ٹریپس ان کے جو ہے وہ پری ریکیزیٹ پورے کرنا لازمی نہیں ہے کیونکہ یہ ریسنٹ پیچ کے بعد جو ہے ان کے جو کریٹیریا تھے وہ بھی فلفل نہ بھی کریں صرف سیمپل کیلز کے ساتھ ہی یہ انلوک ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے کیموز انلوک کرنا اتنے ڈیفکلٹ تھے کہ انفینیٹی وارڈز نے ان کو پیچ کریا نائف کو اپنے رائیوٹ شیلڈ کے اپوزٹ کھیلنا ہے یعنی کہ آپ اس کو نارمل موڈ میں کھیلیں گے اپنی ویپن میں آپ نے رائیوٹ شیلڈ اور سیکنڈری میں نائف لینی ہے کیونکہ جب آپ نائف کے اوپر سوچ کریں گے تو آپ کی بیک کو پروٹیکٹ کرے گی رائیوٹ شیلڈ سمالر میپ جس میں رسٹ، شپمنٹ، شوٹ ہاؤ شامل ہیں ان کے اندر نائف کے ساتھ کل کرنا بہت زیادہ آسان ہے کیونکہ آپ سنگل ایک ہٹ سے انیمی کو کل کر لیتے ہیں جو کے کلیر ایڈوانٹیج ہے مچین گنز اور ڈیفرنٹ ویپنز کے اوپر جن کو ملٹیپل شوٹ میں آپ کو کل کرنا پڑے گا اور آپ کی مومنٹ فیڈ بھی کافی نیاز ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ دشمن کو آرام سے پار سکتے ہیں ایٹ شیلڈ اور نائف میں ایک چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جو ابجیکٹیوز کل وائل کروچنگ ہے تو اس میں لازمی نہیں ہے کہ آپ کروچ کر کے انیمی کو کل کریں اس میں سپرنٹ کرتے ہوئے آپ سلائٹ کرتے ہوئے بھی جب انیمی کو کل کرتے ہیں تو یہ کل ایس کروچ کاؤنٹ ہوتا ہے اور اگین نائف کے ساتھ کل کرنے سے پہلے اگر انیمی کو سٹن کر لیں گے تو آپ بہت آسانی سے کل کر سکتے ہیں مارسمن رائفل اور پسٹل ٹوٹلی ڈیس آٹوانٹیج کے اوپر ہوتے ہیں نارمل موڈ کے اندر کیونکہ ایک تو ان کی ملٹیپل شورٹس ریکارڈ ہوتی ہیں انیمی کل کرنے کے لئے اور دوسرا ان کا ریکوائل بہت زیادہ ہے تو بسیکلی ان ویپنز کے ساتھ ہارڈکور موڈ کے اندر آپ ون ہٹ میں ہی انیمی کو ڈاؤن کر سکتے ہیں تو دوستو اب بات کرتے ہیں لانچرز کے حوالے سے جو ان کے ساتھ کل کرنا کافی فرسٹریٹنگ تھا میرے لئے بسیکلی جو لانچرز ہیں وہ دو کیٹگری میں ڈیوائیڈ کی ہوئے ہیں ایک جو آٹو لوکنگ میکنیزم کے ساتھ ہیں ایک جو بغیر آٹو لوکنگ میکنیزم کے ساتھ ہیں راکل لانچرز کے ساتھ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کلز ٹیک جس میں یوائیڈ، پرسنل ریڈار، جیمرز ان کو ڈسٹرائی کرنا بھی کلز میں شامل ہوتا ہے تو اسی لئے راکل لانچرز سے آپ کو پلٹینم کرنا نہایت آسان تاسک بن جاتا ہے ایڈ دا اینڈ ڈیمیسکس اوپن کرواتے وقت اپنے کیٹو ڈی منٹین کرنے کی بلکل کوشش نہ کیجئے گا کیونکہ اس کے خراب ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں کنسسٹنٹ کوشش سے ہی آپ دماغ کے سوپن کروا سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بہت کم لوگوں کے پاس یہ کیمو ان لوگ ہے تو اگر یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ فل تھی اور آپ کو پسند آئی ہے تو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا تینکس فور ووچنگ